ہائر ایڈوکیشن کمیشن بلوچستان اور سابقہ فاتح کے ہونے ہار طلبہ کے لیے پیش کر رہا ہے عالی تعلیم حاصل کرنے کا شاندار موقع ان علاقوں کے ذہین طلبہ کے لیے ملک کی تمام تسلیم شدہ یوریورسٹیوں میں کسی بھی مضمون میں ایم ایس یا ایم فل کے لیے پوسٹ ریجویٹ سکولرشپ اگر آپ بلوچستان یا سابقہ فاتح کے ڈومیسائل کے حامل ہیں سولہ سالہ تعلیم کم از کم ساٹھ فیصد مارکس کے ساتھ مکمل کر چکے ہیں اور پینتیس سال سے کم عمر ہیں تو یہ سکولرشپ آپ کے لیے ہے سکولرشپ کو دو کیٹگریز میں تقسیم کیا گیا ہے نوے فیصد سکولرشپ بلوچستان اور سابقہ فاتح کے ڈومیسائل یا لوکل سیٹیفیکٹ کے حامل ان طلبہ کے لیے جنہوں نے انہی علاقوں کے کسی تعلیمی ادارے سے ایف ایسی پاس کی ہو دس فیصد سکولرشپ ان طلبہ کے لیے جو بلوچستان اور سابقہ فاتح کے ڈومیسائل یا لوکل سیٹیفیکٹ کے حامل ہیں لیکن ایف ایسی ملک کے کسی دوسرے علاقے کے تعلیمی ادارے سے پاس کی ہو سکولرشپ کی درخواست دینے کے لیے پہلے ایچ ای سی کے ای پورٹل پر اپنا اکاؤنٹ بنائیں ای پورٹل ڈاٹ ایچ ای سی ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے پر جائیں مطلوبہ معلومات درج کریں اکاؤنٹ بننے کی تصدیق دیئے گئے موبائل نمبر پر میسیج اور ای میل ایڈرس پر ای میل کے ذریعے ہوگی اپنے اکاؤنٹ میں سائن ان کریں مائے پروفائل کھولیں پرسنل ٹی ٹیل میں اپنے کوائف درج کریں کانٹیکٹ میں رابطہ معلومات درج کریں ایڈیوکیشن میں باری باری اپنی تعلیمی معلومات درج کریں اور آخر میں نیکسٹ کا بٹن دبائیں ڈاکیمنٹ اپلوڈ میں اپنی ذاتی اور تعلیمی اسناد اپلوڈ کریں جن کا سائز بانچ سو کے بھی سے زیادہ نہ ہو اب سکولرشپ فور بلوچستان اور فاتہ سٹوڈنٹس پر اور پھر اپلیکیشن فارم پر کلک کریں سکولرشپ کی فہرست سے پوسٹ گریجویٹ سکولرشپ منتخب کریں دیئے گئے سوالات کے جوابات دیں اپلیکیشن فارم میں تمام ضروری معلومات درج کریں اور نیکسٹ پر کلک کریں ایڈوکیشن کے ٹیب میں اپنے تعلیمی قواہیف درج کریں سیکنڈری سکول سیٹیفیکٹ میٹرکلیشن او لیول اور انٹرمیڈیٹ اے لیولز یعنی بارہ سالہ تعلیم کی تفصیل کے ساتھ بیچلر چودہ اور بیچلر ماسٹر سولہ دونوں کی یا صرف بیچلر ماسٹر سولہ کی معلومات درج کرنا ہوں گی اس کے بعد نیکسٹ پر کلک کریں اگر آپ اپنے مطلوبہ پروگرام میں کارنٹلی اینڈرولڈ ہیں تو قواہیف درج کریں اور نیکسٹ پر کلک کریں انڈر ٹیکنگ والے ٹیب میں اپنا مطلوبہ ٹیسٹ سینٹر منتخب کریں اپنی مطلوبہ ٹیسٹ کیٹیگری منتخب کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر آپ نے انٹرمیڈیٹ ایف ایس سی بلوچستان یا سابقہ فاتح کے علاقوں میں واقع تعلیمی ادارے سے پاس کی ہو تو ان پر کلک کریں اور اگر آپ نے انٹرمیڈیٹ ایف ایس سی بلوچستان یا سابقہ فاتح سے باہر واقع کسی تعلیمی ادارے سے پاس کی ہو تو آؤٹ پر کلک کریں انڈر ٹیکنگ کے چیک باکس کو چیک کریں درخواست جمع کرانے کے لیے سبمٹ پر کلک کریں یاد رکھیں اگر آپ اپنی درخواست کو سیف کرنے کے بعد سبمٹ نہیں کریں گے تو یہ درخواست جمع شدہ تصور نہیں ہوگی درخواست فارم پر کرتے ہوئے کسی بھی جگہ اگر بکتی طور پر پروگرام بند کرنا ہو تو سیف اینڈ کلوز پر کلک کریں کسی بھی مرحلے پر کوئی بھی مشکل پیش آنے کی صورت میں HEC ویب سائٹ پر دیئے گئے BFAB مینول سے رہنمائی حاصل کریں یا phebf at hec.gov.pk پر ایمیل بھیجیں HEC سے کوئی بھی سوال پوچھنے یا ایرر کی صورت میں ایمیل بھیجتے بات اس میں اپنا CNIC اور ایرر کا سکرین شوٹ ضرور شامل کریں ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی جانب سے ان اسکالرشپس کا مقصد بلوجستان اور سابقہ فاتح کے ہونے ہاتھ طلبہ کو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنے کے خصوصی مواقع فراہم کرنا ہے میرا نام نورلحک ہے اور میرا تعلق تحصیل لنڈی کوٹل ڈسٹرک خیبر ایجنسی سے ہے میں نے بحریہ انیونسٹی اسلامباد سے ایم ایس ڈیٹا سائنس مکمل گیا ہے مجھے یہ تعلیم مکمل کرنے کے لیے ایچ ای سی سکالرشپ سے برپور فائدہ ہوا ہے جس کی لیے میں ایچ ای سی اور حکومت پاکستان کا بہت شکر گزار ہوں میرا نام عابد حسین ہے میرا تعلق بلوجستان کے علاقے اس طرح محمد جعفر آباد سے ہے اور میں کائدازم یونسٹی سے شعبائی انیمل جینومکس اور بائی ٹیکنالوجی میں محسوس کی ڈگری حاصل کر رہا ہوں یہ ایچ ای سی کے اسکالرشپ کے بدلت ہی ممکن ہوا ہے کہ میں پاکستان کی بہترین یونسٹی میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں میری تمام الیجیبل سٹوڈنٹ سے گزارش ہے کہ وہ اس اسکالرشپ کے لیے اپلائے کریں اور اپلائے کرتے وقت اپنی تمام معلومات کا صحیح انتراج یقینی بنائیں اپنا وہ موبائل نمبر اور ایمیل ایڈرس درج کریں جو کہ آپ کے زہر استعمال میں ہے اور اپلائے کرنے کے بعد پاکیتگی سے چیک کرتے رہیں آپ بھی اس شاندھار موقع سے فائدہ اٹھائیں اور روشن مستقبل کی جانب قدم بڑھائیں ہائر ایڈوکیشن کامیشن حکومت پاکستان